کس طریقے سے اپروچ کریں گے آتے ہی بڑے شوٹ کے لیے گئے ہیں اس اس بی جیزبال اور یہ لیجئے بال جائے گی وانڈی لائن کے بار چھکے کے ساتھ کریے شروعات اس مقابلے میں اس اس بی جیزبال نے جی آج تو بیری کونپیڈنٹ نظر آ رہے ہیں چھکا لگا کے شروعات کرنا درس آتا ہے کسی بھی بلے باج کی قابلیت کو اور اس اس بی جیزبال تو کمال کے فاوم سے گجر رہے ہیں لگاتا اور بھارتیہ ٹیم کا سکور ہو گیا ہے سات رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ دو بال ہوئی ہیں اور جیزبال کی اس انداج کو دیکھ کے سارے بھارتیہ خوش ہو گئے ہوں گے جیہاں مدوسنگ کا آت تیسری بال کریں گے بھارتیہ ٹیم کو ابھی بھی اٹھائیس بالوں میں ایک سو سات رن کی عباس سکتا ہے او یہ بال اچھی ہے کٹ شوٹ لگا ہے اور بال جا رہی ہے ڈیپ کڑ میں ان کی دسا پہ یہاں ایک اور چوکا یہاں پہ جوڑ لیجئے ایس ایس بی جیزبال کے بالے سے بڑیاں بلے باجی یہاں پہ لگاتار جا رہی ہے اور بھارتیہ ٹیم کا سکور پہنچ گیا ہے گیارہ رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ بھارتیہ ٹیم لگاتار یہاں پہ آنگے وڑتی ہو اس مقابلے میں ستائیس بالوں میں ایک سو تین رن چاہیے یہاں چوتھی بال کریں گے سامنے یہ ایس ایس بی جیزبال دو بالوں میں دس رن بنا کر کھیر رہے ہیں سروات تو اچھی کری ہے بھارتیہ ٹیم نے یہ ایس ایس بی جیزبال نے اتنی تعریب کریں گے اتنی کم ہے اس بار بڑے شوٹ کے لیے گئے تھے کہیں نہ کہیں بال بلے پہ آئی نہیں اور ایک ہی رن سے سنتشٹ کرنا پڑے گا جیہاں یہاں پہ ایک رن سے سنتشٹ کرنا پڑے گا آئی ایس ایس بی جیزبال کو اور چار بال ہو گئی ہیں بھارتیہ ٹیم کا سکور بارہ رنج جیرو وکیٹ کے نقصان پہ مدو سنکھا کہیں نہ کہیں آپ پہ تھوڑی سے مہنگے ثابت جرور ہوئے ہیں ابھی بھی دو بال بچی ہیں اگر ان دو بالوں پہ اگر وکیٹ چٹکاتے ہیں یا پھر اچھی گھن باجی یا ڈوٹ ڈیلیوری نکارتے تو تو بھی اوور اچھا رہے گا ان کے لیے لیکن کیا ایسا کر پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا چھبیس بالوں میں ابھی بھی 102 رنج چاہیے بھارتیہ ٹیم کو آسان نہیں ہے پھر ہم نے دیکھا سری لنکا کو کی بھارتیہ ٹیم کو ہرایا ہے انہوں نے اوہ یہ شورٹ بے حدیر اس کی تھا رو اس سرما کے دورہ لیکن دو رنج پھر بھی مل جائیں گے بھارتیہ کپتان کو جیہاں وہاں پہ موقع تھا فیلڈر کے پاس مجھے لگتا ہے کیچ پکڑنا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں فلک کرنے کا پریاز گیا تھا پیڈ لائن پر بول تھی لیکن بول نے لمبائی رابط نہیں کی اور فیلڈر کے پاس موقع تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیتری دیری کیوں کری گئی ہے اور بھارتیہ ٹیم کا سکورٹ پہنچ گیا ہے چودہ رنج چیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور انتم بول کریں گے مدو سنکہ پچیس وال سو رن بھارتیہ ٹیم کو جیت کیلئے چاہیے اور ایک بار پھر سے اور انتم بول پہ روح سرما جڑیں گے بہت ہی بہترین چھکا کہیں نہ کہیں روح سرما سوچ رہے ہوں گے اگر یہ سنس بھی جذبال کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں یہاں اچھا شورٹ چڑھا ہے روح سرما نے اور چھکا چڑھ کے رادے سپشٹ کر دیئے ہیں اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کا سکورٹ پہنچ گیا ہے بیس رنج چیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور پہلا اوبر کی سماپتی ہو چکی ہے مہنگے ثابت ہوئے ہیں بہترین سروعات ہوئے ہیں بھارتیہ ٹیم کی اور اسی سروعات کے عابض سکتا تھی بھارتیہ ٹیم کو کرنا رتنے آئے ہیں گیند باجی کے لیے رائٹ آم میڈیم بولر ہیں کہیں نہ کئی فاشٹ بولر جادہ ہیں نہیں سری لنکا کے پاس اور دیکھنا ہوگا کرنا رتنے کیا یہاں سے وکیٹ نکال پائیں گے سامنے یہ سس بھی جیس بال موجود ہیں تین بالوں میں گیارہ رن بنا کر کر رہے ہیں بھلے باجی یہاں پٹکی ہوئی وال بڑا شوٹ کنے کا پریاس اور یہ لی دیئے یہ سس بھی جیس بال یہاں سے پاویلین جاتے نظر آئیں گے ہیلی وال پہ وکیٹ چٹکایا ہے کرنا رتنے نے یہ بہت بڑا وکیٹ ہے اور یہ بہت کمال کا وکیٹ میں سمجھتا ہوں یہ وکیٹ کی عابض سکتا تھی اور سہی ٹائم پہ وکیٹ آنا یہاں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی واتوری سس بھی جیس بال یہاں سے ماتر گیارہ رن بنا کے پاویلین جاتے ہوئے بہت بڑا جھٹکا لگیا ہے بھرتے ٹیم کو اب بھلے باجی کیلئے آ رہے ہیں ورات کوئلی اور اگر مقابلہ کم اوبر کا ہوتا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ٹاپ آرڈر بھلے باج ہیں انہی کے انہی کے آس پاس ہی مقابلہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھرات کوئلی رویس سرما دونوں ہی ایکسپیرینس بھلے باج ہیں اور آنے والے بھلے باج ہے رنکو سنگ سیبم دوبے اور یہاں سے دیکھنا ہوگا کرنا رتنے کیا کرتے ہیں پہلی بال پہ بیکیٹ لے کے بیک کٹ پہ تو ڈھکیل دیا ہے بھرتے ہیں ٹیم کو لیکن سامنے رویس ہیں جو کی اچھے فارم میں نجر آ رہے ہیں اور یہ شوٹ دیکھئے فل ٹاوس بول کو ڈاون دا گرانڈ آف سائٹ پہ ایک کھیلہ ہے اور چھار رن بٹو رہیں گے اچھی بھلے باجی کپتان کی لگاتار جاری ہے جہاں یہاں پہ جھوکم نہیں اٹھایا ہے بہت ہی آرام سے شوٹ کو کھیلہ اور چھار رن بٹو رہے ہیں اپنے لیے اپنی ٹیم کے لیے روح شرما لیڈ فرام دا فرن اچھی بھلے باجی اور میں آپ سبی سے انروت کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے ایک بار لائک جرور کر دیں چینل کو سسکرائب جرور کر لیں یہاں یہاں پہ تیسری بول کریں گے سامنے بھارتی ہے کپتان روح شرما اور کیسے کھیلیں گے یہ اوہ کہیں کھیلا بول کہیں گئی نیچے فیلڈر لیکن بول نکل گئی ہے اور ایک اور یہاں پہ چوکا مل جائے گا بھارتی ہے کپتان کو جنہوں کہیں اور کیلنا چاہ رہے تھے واہری کے نعرہ لگا اور چار رن کے لیے نکل گئی ہے بول اور دیکھئے سری لنکا کے کپتان لگا تار فیلڈ میں کر رہے ہیں پریورتن جنہوں چوتھی بول کریں گے اور یہاں پہ روحیت سرمایی لگا تار شٹائک پہ موجود ہیں چوٹ وڑا اور اس بار اور بڑا شوٹ جڑیں گے کرنا رتنے کو یہاں زیادہ دیر تک ان کو خاموس آپ رکھ نہیں سکتے اور یہ لیجئے اس بڑے شوٹ کے ساتھ پہنچائیں گے بانڈری لائن کے باہر درسک دیرگاہ میں اور روحیت سرما اب کونپیٹن نچر آ رہے ہیں اس مقابلے میں اور ایسا لگ رہا ہے مانو آج بڑی پاری کھیلیں گے اور اگر یہ بڑی پاری کھیلیں گے تو نچیتی بھارتی ٹیم جیت جائے گی اور اگر ان کو نہیں روک پائے سری لنکا کی گیند باز تو ہمیں آجا بھگت نہ پڑ سکتا ہے سری لنکا کی ٹیم کو پاچ بی بال کریں گے کرنا رتنے لیکن میں ایک بار آپ سبی سے انوروت کروں گا ایک بار چینل کو سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں جہند جرور لکھیں جی آپ اچھا چل رہا ہے اور یہ کٹ شوٹ ویترین ہے لیکن کیا فیلڈر ہے جی یہاں فیلڈر ہے اور ایک ہی رن ملے گا اور اب سٹائک پہ آ گئے ہیں ویرات کوئلی اور ویرات کوئلی کی بلے باجی یہاں پہ دیکھنی پڑے گی کیا اپروچ رہتا ہے کس طریقے سے کھیلتے ہیں شروعات کیسی کرتے ہیں کیونکہ بھارتے ٹیم کا سکور ابھی بھی ماتر 35 رینی ہوا ہے ایک وکیٹ کی نقصان پہ اور دوسرا اوور ختم ہونے کو ہے جو ریکوائیڈ رنڈیٹ ہے کہیں نہ کہیں وڑ گئی ہے اس اوور کے بعد کرنا رتنے نے اچھا کمبیک کرایا ہے سری لنکا کو ایک وکیٹ نکال کے ابھی تک ماتر 15 رن دیئے ہیں بیرات کوئلی اوور پیچ بول اور ساتھ میں نو بول بھی کر دیئے کرنا رتنے نے اتنی بڑی گلتیاں اگر آپ کریں گے تو بھارتیہ بہلے بعد چھوڑیں گے رہیں اور بیرات کوئلیس مانو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ نو بول آنے والی ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اچھاٹ کو کھیلا ہے چھے رن بٹو رہے ہیں سات رن آگئے ہیں اس بول پہ اور ایک بار اور اتیرک تکنی پڑے گی کرنا رتنے کو ایک جیتا ہوا مقابلہ بھارتیہ ٹیم ان کو سوپنے جا رہی ہے سری لنکا کی ٹیم جیہاں بیالیس رن پہ پہنچ گیا اسکور دوسرا اوبر ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے اور انتم بول کریں گے کرنا رتنے اور برات کوئلی کے پاس ایک بار پھر سے سنہرہ موقع ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے کیونکہ فری اٹ ہے بڑے شوٹ کیلئے جائیں گے اور گئے ہیں اور ملے گا بھی اور دیکھئے برات کوئلی نے شوٹ لگا کے ہلے تک نہیں ہے ان کو پورا کوئنپیڈنٹ تھا کی بول درسک دیرگاہ میں جائے گی وانڈی لائن کے باہر جائے گی اور چھکے کے لئے جائے گی کیونکہ ٹائمنگ کافی لاجباب تھی بہترین تھی کمال کی تھی اور انتم بول پہ فری اٹ پہ چھکا جڑ کے بھارتیا ٹیم نے بہترین طریقے سے باپسی کر لی ہے اس مقابلے میں اور جی ہاں لگاتار باپسی کرتی بھی نظر آ رہی ہے بھارتیا ٹیم اور دو اوبر کی سماپتی ہو گئی ہے اور یہ لیجن نوبان تو سارا آئے ہیں گیند باجی کرنے کے لئے ان کا ایکسان بلکل لسد ملنگا سے ملتا ہے اور دیکھنا ہوگا کیا یہ اچھی گیند باجی آج کر پائیں گے جی ہاں دیکھنا بے عدی دلچسپ رہے گا اس روبر کی پہلی وال روے سرما آج سات بال پہ چوبیس رن بنا کر کر رہے ہیں آج تو مانو براڈ کولی کا دن نظر آ رہا ہے جس طریقے سے کھیلے ہیں اور یہ شورٹ دیکھئے ڈان دک راؤنڈ ایک بار پھر سے ڈیپ کبر کی دسا پہ چار رن روے سرما آج تو بہتی کلاس بلے باجی کر رہے ہیں جی ہاں بلکل جھوکھم لینا نہیں چاہتے سمیہ پہ بڑا شورٹ کھیلتے ہیں اور جب بول چھوٹی ہوتی ہے تو ڈان دک راؤنڈ کھیلتے ہیں جی ہاں آج اچھا فرم دکھایا ہے بارتی کپتان روے سرما نے اور تو سارا لگاتار یہاں پہ گندباجی کریں گے رائٹ آم فاشٹ گندباج ہیں اچھے گندباج ہیں لیکن وکیٹ چٹکانا ہی ایک ماتر بکل پہ سری لنکا ٹیم کے پاس اگر وکیٹ نہیں چٹکائیں گے تو مسکل ہوگا اس مقابلے میں بابسی کر پانا یہاں پہ تیسر روبر کی دوسری وال کریں گے تو سارا اور بھارتی کپتان روے سرما تیار ہیں آٹھ والوں پہ اب اٹھائیس پہ پہنچ گئے ہیں اوہ فاشٹ وال کے خلاف سلوک سویپ کھرنے کا کیا تھا پریاس اور دیکھئے پوری طریقے سے چوک گئے ہیں اور اس بار ایک ہی رن ملے گا لگوائی کے روپ میں روے شرما کئی نہ کئی اپنے آپ سے جرور نراس ہوں گے بھارتی ہے ٹیم لگاتار تیار ہے ورات کو لیے سٹرائک پہ آگئے ہیں تیسری وال کیلئے پچھلے اوور کی دو بالوں پہ دو چھکے جڑے تھے انہوں نے لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا جو ہمیں لگاتار دیکھتے ہیں لائک جرور کرے چینل کو سسکرائب جرور کرے اور کمنٹ میں جہند لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں ہارت بنام سری لنکا کے بیچ اس رومان چک مقابلے میں بھارتی ہے ٹیم مجبوطی کے ساتھ بھلے باجی کر رہی ہے ایک وکیٹ گبانے کے بھابجو اوت کمال کا پردر سنبھارتی ہے ٹیم کا ایک بار پھر سے ورات کوئلی فارم لا جباب برقرار نرنتر تاسے ولے باجی کر رہے ہیں لگاتار تین بال کے لیے ہیں اور تینوں بالوں پہ چھکا جھڑ دیا ہے ورات کوئلی نے یہ لیجے اس بار تو صرف دیسہ دکھائی نجا قد دکھائی اور ٹائمنگ کے سارے جھڑ دیا ہے چھکا یہ یہ بہترین چھکا ہے کمال کا چھکا ہے ورات کوئلی کے بلے سے اور ورات کو دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے تین بالوں میں اٹھارہ رن بنا لیے ہیں یہ پندرہ بالوں میں پچپن رن کی آوض سکتا ہے یہ سے بھارتی ٹیم کے لیے دیرے دیرے مقابلہ تھوڑا آسان ہو رہا ہے ایک بار پھر سے اور ایک بار پھر سے بھیجا ہے بال کو درسل دیرگا میں ڈیپ ٹھڑڈ مین کے اوپر سے لگا تار دو چھکے اس سے پہلے بلکل فلیٹ چھکا لگایا تھا لیکن اس پورے اندھاج میں بلے باجی کر رہے ہیں کھمال کی بلے باجی آج کر دکھائی ہے ورات کولی نے چودہ بالوں پہ انہیں چاسرن اور اب دیرے دیرے مقابلہ ایک طرف نظر آرہا ہے جس طریقے سے ورات کولی بلے باجی کر رہے ہیں اور ایک بار ورات کولی اور موقع پہ انہوں نے اچھی پاری او یہ اچھی بول تو سارا اچھی فیلنگ یہاں پہ فیلڈر کے سائیڈ پہ کھیلا ورات کولی نے کوئی رن ملے گا نہیں مقابلہ وی ختم نہیں ہوا ہے تیرہ بالوں پہ ایک ایک چاس رن ابھی بھی بنانے ورات کولی جس سنداج میں کھیر رہے ہیں اور چاہتے جاتے ایک اور چھکا جڑیں گے ورات کولی یہ لیجئے اور اب تھوڑی سی اکیسن بھارت کے طرف ہو گئی ہے اس چھکے کے بعد سری لنکا کے پاس اب چانسز بہت کم نجر آ رہے ہیں اگر وکیٹ نکالیں گے تب ہی موقع بنے گا اور اگر ورات کا وکیٹ نکال لیا تو میں سمجھتا ہوں باپسی کر سکتی ہے تیک شنا سپن گیند باج کا اگون یہاں پہ ہوتا ہوا چوتھا اوور کریں گے بارہ بالوں پہ ترتالی چاہیے اور بھارتی ٹیم نے تین اوور میں ختر رنگ بنا لی ہیں اور جس کا قارن ہے ورات کوئلی کی بہت تابر توڑ پاری جی ہاتی شنا پہلی بال کریں گے کس طریقے سے کریں گے کس طریقے سے کھیلیں گے دیکھنا ہوگا اچھی بلے باجی کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے روح سرما نے سوچ ہٹ کرنے کا کیا تھا پری آس لیکن بول بلے پہ نہیں آئی ہے میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے باجی کرنے کا کوئی آب چارک تھا آب چتے نہیں ہے بھارت ٹیم کے کپتان کیلئے کیونکہ جب اگر آپ کے سیدھے بلے سے رن آرہے ہیں تو اس پرکار کے شاٹ کھلنے کی کوئی آبت سکتا نہیں ماشٹر اور گیارہ بالوں پہ بیالیس رن کی آبت سکتا ہے بھارت ٹیم کو دیکھ شنا رائٹ ٹام فنگر سپنر ہیں دیکھنا ہوگا کیا کریں گے دوسری وال ورات کو لی سامنے موجود ہیں اور ورات آج پورے موڈ میں نجر آ رہے ہیں اور ان کے خلاب جو بھی گند باج آ رہا ہے چھکی کے علاوہ کچھ مار نہیں رہے ہیں ورات کو لگات آر یہاں پہ چھکوں کی برسات اور دوستو ورات کو لی ایک لائک تو بنتا ہے سری لنکا کے خلا پاچ تا پر توڑ پاری کھیلی ہے بھارت بلواج ورات کو لی نے دل جیتا ہے اس مقابلے میں جان فونگ دی ہے یہاں تاور توڑ پاری لگات تار چاہ رہی ہے دس بالوں پہ 36 رن کی آوست سکتا بھارت ہے ٹیم کو ورات کو لی کا یہ انداج دیکھ دے ہی بن رہا ہے آج کے اس مقابلے میں دوستو 78 رن چاہیے بھارت ہے ٹیم کو یار اتیق شنا ورات کو لی کس طریقے سے کھیلیں گے اور یہ کرتی کر بیٹے ہیں اور یہ لی جی اتیق شنا نے ویکیٹ اور ایک سپلتا دلائیہ سری لنکا کو اور ایک بار پھر سری لنکا کی ٹیم باپس کرتی نظر آئے گی کمال کی ولے باجی کر رہے تھے ورات کو لی اور یہ عجیب و گریب شورٹ کھیل کے آؤٹ ہو گئے یہ لی جے کہیں اور کھیلا وائری کنارہ لگا اور ورات کو لی 36 رن بنا کے تا پر توڑ پاری کھیل کے فویلین جاتے نظر آئیں گے یہاں سے اور اب مقابلہ تھوڑا سا بیچ میں فس گیا ہے دونوں ہی ٹیم وں کے پاس پچاس پچاس پرس چانسے سے ہیں کہ کوئی بھی جی سکتا ہے ایک دو بول اگر یہاں پہ بیٹ کرا دیتے ہیں بھارتی بھلے باجو کو تو پورا موقع رہے گا تو نگاہیں رہیں گی رنگ سنگ کے اوپر کس طریقے سے کھیلیں گے رنگ سنگ جی ہاں تیار ہیں رنگ سنگ کھیلیں گے چوتھی وال سوبر کی جی رنگ سنگ ریور سویپ کرنے کا پریاز گیب میں گئی وال نکل بھی جائے گی چوکے کے ساتھ شروعات کری ہے کھاتا کھولا ہے رنگ سنگ نے بڑیا بلے باجی کمال کی بلے باجی اس مقابلے میں اور یہاں یہاں پہ بھارتی ٹیم نے کہیں نہ کہیں بہترین پر درسن کیا اس مقابلے میں آٹھ بالوں میں بتیس رنگ کی آبست سکتا ابھی بھی چاہیے بھارتی ٹیم کو اور دیکھنا ہوگا یہاں پہ کیا کریں گے رنگ کو سنگ لیکن میں آپ سبی سے انروت کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا اگ وال لائک کا بٹن شرور دبا دیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں جہند لکھنا آپ بھی نہ بھولیں یہاں پانچ بی بال تیار تیخ شنا سامنے ہیں رنگ کو سنگ رنگ کا بلہ چل رہا ہے اس مقابلے میں یہ شارٹ کنٹرول میں نہیں نیچے ہیں فیلڈر موقع بن سکتا ہے لیکن کافی زیادہ سرکل کے اندر ہونے کے کارڈ بال نکل جائے چار رنوں کے لئے امید ابھی بھی برقرار دونوں ہی ٹیم کی کیونکہ چوکے سے کچھ ہوگا نہیں بھارتے بھی موقع ہے چھاسی رن بنا لیے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پہ اور سات بالوں پہ اٹھائیس رن کی آوز سکتا ہے تیک چنا کریں گے اپنی انتم بال چوتے اوبر کی بہترین اوبر کیا ہے ابھی تک لیکن انتم بال اگر اچھی نہیں کریں گے تو سارا اوبر میں پانی پھر جائے گا جیان تیم بال اچھی کرنی پڑے گی تیک شنا سات بالوں پہ اٹھائیس رن چاہیے رن کو سنگ بلہ گھومائیں گے بلہ چلائیں گے اور بال کو بھیجیں گے درس اگدیر گا میں دیکھ بارتی درس کو میں خسی کی لہر سا نجر آتی ہوئی کیونکہ چھکے کے بعد اب بارتی ٹیم کیلئے اکیشن تھوڑی سی ایجی ہو گئی ہے کیا سے جیت حاصل کرنا تھوڑا سا آسان ہو گیا بارتی ٹیم کیلئے کیونکہ جو رن بچے ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں جیان بائیس رن چاہیے انتم اوبر میں یہ دیکھئے انتم بول پہ چھکا بہت ہی جرورت تھا بھارتی ٹیم کو اور وہ رنگ سنگ نے کر کے دکھایا ہے یہاں پہ اچھی بھائی بھارتی ٹیم کی لگات تار جاری ہے ونن ڈو ہسرنگا آئے ہیں اور ہسرنگا نے ایک مقابلے میں جیتا ہوا مقابلہ بھارتی ٹیم کو ہرا دیا تا کیا آج بھی وہ کریں گے ایک وا لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں جہیند لکھ دیں آپ کا نام لکھ دیں اور سون اکچھروں میں آپ کا نام لکھ دیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہمیں لگاتار کمنٹ اور میسج کرتے ہیں آپ سبھی کو دل سے آوار ابھی نندن سکریہ پہلی بال پانچ بے اوبر کی روح سرما ان کے اوپر ہے پورا مقابلہ حضر انگا نے پیروں پر بال کری ہے لیکن قرار اپرا روح سرما کا اور بھیجی ہے بال کمنٹ وکیٹ کی اوپر چھے چھے رن کے لئے یہ بڑا شوٹ ہے یہ کڑا شوٹ ہے روح سرما کا یہ اچھی والے باجی ہے بھارتی ٹیم کے والے باجوں کی چھے اور چھکے کے بعد اب چاہیے سولہ رن بھارتی ٹیم کو اب تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے بھارتی ٹیم کیلئے یہ مقابلہ کیونکہ ابھی بھی ایک دو بال بیٹ ہونی کی گنجاس ہے بھارتی ٹیم کو ایک بکیٹ بھی گرتا ہے تو بھارتی ٹیم کے پاس بال بچے گی دو بکیٹ گرتے ہیں تو بھی تین وال بچیں گی روح سرما دیکھنا ہوگا آپ کہاں کھلتے ہیں شوٹ کو یا روح سرما کی اوپر بہت کس نروار ہے لیکن سلوک سویپ کھلیں گے ڈیپ فائل لیک پہ اور فیلڈ نہیں ہے بھلی بات ہی پتا تھا روح کو گیپ میں ڈھکے لیے وال گیپ میں جب ڈھکے لیں گے تو چوکا تو ملنا تائے ٹائمن لا چواب بہت شوٹ کمال کی کپتانی اور آج تو کپتانی پاری کھیل رہے ہیں روح سرما آج کپتان لیڈ فرام دا فرنٹ وڑیا بھلے بھاجی ایک ترپا گین بھاجی کری ہے یہاں چار والوں پہ بارہ ابھی بھی چاہیے بھارتی ٹیم کو کیا کریں گے تیسری وال پہ روح شرما وکیٹ چاہیے اسرنگا اور یہ بڑا سری لنکا ٹیم کی فیلڈر وہاں پہ ہونا چاہیے اور بنا فیلڈنگ آپ کیسے جیتیں گے مقابلہ اور یہ تو یہاں پہ نشیتی فیلڈر ہونا چاہیے تھا اور یہ لیجے کو اور چھکا کپتان کو آنا پڑھا بولر کے پاس سائیت دیری کر دی ہے یہاں کیا کریں گے دیکھ نہ ہوگا چھ چوتھی وال کے لیے تیار ہے سرنگ پوری طریقے سے کیا یہاں پہ روحیت سرما اپنے پچاس پورے کر پائیں گے دیکھ نہ ہوگا یہ شاٹ کھیلا کئی گیا کئی پہلا رن تیجی سے اور یہ لیجیے چوکا مل گیا ہے روحیت کو یہاں یہاں پہ سنیرہ موقع تھا روحیت کے پاس اور پورا موقع بھنایا ہے یہ کمال کا شاٹ چھڑا اس شاٹ کو آپ جتنی بار بھی دیکھیں گے یہاں بلکل ہیلی کارپٹر شاٹ کی یاد دلا دی ہے روحیت نے یہاں پہ فیلڈن نے ریاض گیا تھا روک ہار نہ چاہیے یہاں پہ اگر ہار جاتی ہے تو اس سے حراب بات کیا ہوگی بھارتے ٹیم کے لئے یہاں دو والوں پہ دو رنج چاہیے پانچ بھی وال کریں گے برندو اسرنگ گن باجی کیا کچھ کر پائیں گے یہاں دیکھنا ہوگا روحیت شرما ایک رنج چاہیے روحیت کو میں سمجھتا ہوں چوکہ لگانے کا پریاز کرنا چاہیے چیا پریاز کیا ہے اور اس بار ایک ہی رن ملے گا پیر کریں تو گئی ایمپار کیا انٹریسٹڈ ہے ایمپار نے آؤٹ نہیں دیا ہے مقابلہ کیا ابھی بھی پھر سکتا ہے کیا ریبیو کیلئے جائیں گے کیونکہ مقابلہ پہنچ گیا ہے انٹریسٹڈ بول تک جی نہیں ایمپار نے نوٹ آؤٹ دیا ہے مقابلہ برابری ہو گیا ہے اور دوستو جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں چاہیے لکھ دیجئے آج بے اوبر کی انتم بال ایک بال پہ ایک رنچ ہے بھارتی ٹیم کو روح شرما دیکھنا ہوگا کیا کریں گے روح شرما یہ کیا کر رہے ہیں آج شوٹ کیلہ کہیں یہاں پہ قریبی ماملہ اور یہ موقع تھا گبا دیا سری لکھ روح شرما پچاس رنچ پورے کریں گے اور بھارتی ٹیم کو بھی جتائیں گے دوستو روح شرما کیلئے ایک لائک کر دیجئے دیکھیں یہ مقابلہ کتنا روچ ہو گیا تھا انتم بال پہ روح شرما نے ریور سویپ کلا تھا